والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہی واصحابہی ادمائین محترم حضرات الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کے سترہ روزے گزار کر اٹھارویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں ایک طویل گرم روزہ گزار کر اور ایک طویل قیام کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر جو کچھ قرآن سنا ہے اس کے مختصر مزامین و مفاہیم ہم اپنی زبان میں سمجھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا پیغام ہے آج کے دور میں ہمارے لیے ان آیات اور کس طرح سے ہم اپنی عملی زندگی میں قرآن عظیم الشان کے احکام کو لا کر اس کے نور سے اپنے اطراف و اقناف کو منور کر سکتے ہیں آج قرآن عظیم موجود ہے لیکن بدفسمتی سے چلتے پھرتے انسان چلتے پھرتے قرآن نمونہ قرآن وہ جن کا اخلاق قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہو نہیں ہے ضرورت اسی بات کی ہے کہ قرآن مجید جو اخلاق سکھاتا ہے قرآن مجید مسائل زندگی میں جس طرح سے ایکٹ کرنا سکھاتا ہے سوچنا سکھاتا ہے اقدام کرنا سکھاتا ہے عمل کرنا سکھاتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں یہ دور جس میں ہم قرآن سن رہے ہیں آج کل سور مریم سور تاہا سور انبیاء سور حج یہ مشکل دور تھا ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھیں وہ آسائشوں اور آسانیوں سے بھرا ہوا نہیں ہیں مشکلات ہی ہیں ان سب کے چیلنجز مختلف ہیں ہر دور کے چنانچہ جس دور میں سور مریم نازل ہوئی ہے جس سے ہم آج کی مطالعے کی اس نشست کا آغاز کریں گے تو وہ مکی دور کی وہ صورت ہے جب کفار قریش نے مسلمانوں پر فیزیکل ٹورچر شروع کر دیا اور صورتحال اس طرح تھی کہ حضرت بلال گرم تبتی ہوئی ریت پر لٹائے جاتے اور اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا لیکن وہ حضرت بلال آہد آہد ہی کہتے حضرت خباب ابن عرد انہوں نے اپنی کمر ایک مرتبہ دکھائی جو ہڈی نظر آ رہی تھی یعنی چربی تک گوشت اور چربی تک پگل کے صرف ہڈی رہ گئی تھی انگاروں پر ان کو لٹایا گیا اور ایمان سے پھرنے کیلئے کہا گیا انہوں نے انکار کیا استقامت دکھائی کہتے ہیں کہ میں لوہارے کا کام کرتا تھا مجھ سے یہ لوگ کام کراتے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں عجرت نہیں دیں گے یعنی یہ کہ صرف فیزیکل ٹورچر نہیں بلکہ معاشی طور پر بھی کاروبار بٹھانے مزدوریاں نہ دینے ان سب کا معاملہ تھا یہی وہ دور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے پھر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کہ تم لوگ جو ہے وہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے جب تک اللہ تمہاری اس مسئیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق صحابہ کی ایک جماعت حبش کی طرف گئی جب حبش کی طرف گئی اور یہاں ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں نے جسے جنہیں تختہ مشک بنا رکھا ہے وہ لوگ تو چلے گئے تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور راستے میں تو یہ نہیں پکڑ سکے لیکن وہاں پہنچ کے انہوں نے دربار میں جا کے شکایت کی کہ ہمارے کچھ باغی لوگ آپ کے ہاں آگئے ہیں انہوں نے ان کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا تو اس کے بعد جو انہوں نے تعلیمات معلوم کی اور وجوہات معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ والدین کے حقوق ادا کرو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو آپس میں ایک دوسرے سے سج بولو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو لڑائی جھگڑا کرنا بری بات ہے وہ ساری معاشرتی تعلیمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ دربار میں حضرت جعفر تیار جو حضرت ابو طالب کے صاحب زادے حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کیا اور سورہ مریم کی تلاوت سن کر جو بادشاہ نجاشی ہے وہ زار و قطار رویا اور اس نے کہا ایک تنکہ اٹھا کر کہا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہماری تعلیمات ہیں اس میں اور قرآن مجید کی یہ جو تعلیمات ہیں اس میں ایک تنکے کے برابر فرق نہیں یہی وہ موقع ہے کہ جو اس کے ایمان کی نشاندہی کرتا ہے چنانچہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے لئے نماز جنازہ پڑھو وہ آئی بانہ نماز جنازہ عدا کی بہرحال قریش جو ہیں وہ بڑے تحفے تحائف لے کر گئے تھے وہاں پر اور دوسرے دن پھر انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ دوسرے خیالات رکھتے ہیں اس موقع پہ حضرت جعفر تیار نے پھر وہی سورہ مریم آپس میں مشورہ کیا یہ سوچنے لگے کہ ہم کیا کہیں کوئی لگی لیپتی تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن انہوں نے یہی تحقیقہ کہ ہم وہی سنائیں گے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے سورہ مریم سنائی اور پھر نجاشی نے وہ سارے تحفے تحائف جو ہے ٹھکرا دیے کہا کہ مجھے تمہارے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں یہ لوگ یہاں رہیں گے اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بھلائی کی سرزمین ہے وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا وہاں ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوا وہ ان کے لئے بھرائی کی سرزمین ثابت ہوئی تو یہ سورہ مریم ہے جس میں آپ نے اس کے زمانہ نزول کے بارے میں سنا اس کی ابتداء جو ہے وہ حروف مقتعات سے ہوتی ہے اور حضرت زکریہ کی دعا سے ہوتی ہے حضرت زکریہ جو ہے وہ بڑے ضعیف ہو چکے تھے اور نبی کو اگر کوئی فکر ہوتی ہے تو اپنے بعد اس دعوت اور مشن کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کیسے چلے گا حضرت زکریہ کے جو بھائی تھے اور دوسرے اس زمانے کے جو لوگ تھے جو مسلمان تھے حضرت زکریہ پر ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں جو ہے وہ حضرت زکریہ کو کوئی اچھا گمان نہیں تھا کہ وہ اس وراست کو پیغمبری کی آگے لے چلیں گے چنانچہ وہ زوف کے حالت میں ہی دعا کرتے ہیں اولاد کی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول کرتا ہے انہیں بشارت دیتا ہے جب وہ محراب میں کھڑے تھے دعا کر رہے تھے فرشتے بشارت دیتے ہیں بیٹے کی تو وہ تاجب کا اظہار کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے اور تاجب کے اظہار کے ساتھ ساتھ وہ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکو گے تو حضرت زکریہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم اللہ کی تسبیح کرو اور یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوتی ہیں یحییٰ علیہ السلام کو کتاب جی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے مضبوطی سے تھام لو یحییٰ علیہ السلام کو دانائی نرم دلی پاکیزگی اور والدین کی خدمت کرنے والا بتایا گیا کہ ان کی جو بنیادی صفات ہیں وہ دانائی ہے اور نرم دلی ہے اور پاکیزگی ہے پاکیزگی میں لباس کی طہارت بھی شامل ہے اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی بھی شامل ہے اور والدین کا خدمت گزار ہونا ہے یہاں یہ صفات محض اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ہم واہ واہ کریں تعریف کریں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں اگر ہم پیغمبروں سے کوئی نسبت رکھتے ہیں نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ نسبت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے نرمی اور نرم دلی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے ہمارے گفتگو میں ہونی چاہیے ہمارے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے میں ہونی چاہیے اور میں آپ سے ارز کروں کہ جب آپ اپنے بڑے سے بات کرتے ہیں جب آپ اپنے مالک سے بات کرتے ہیں جب آپ اپنے سپروائزر مینجر جنرل مینجر ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں جب آپ ڈپٹی کمیشنر سے بات کرتے ہیں جب آپ تھانے دار سے بات کرتے ہیں جب آپ کسی کلاشن کو بندوق بردار سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ سختی سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو یہ جو نرمدلی کی بات کی جا رہی ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کسی سیکٹر انچارج سے سختی سے بات کر کے پٹائی نہ کھا جائیں آپ اتنے احمق تو ہیں ہی نہیں کہ آپ کسی تھیانے دار سے سختی سے بات کریں میرے بھائیوں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اپنے بچوں سے نرمی سے بات کرنے کی اپنے ملازمین سے نرمی سے بات کرنے کی اپنے سے چھوٹے لوگوں سے نرمی سے بات کرنے کی سفر میں جن کو تم چھوٹا سمجھ کے ساتھ تلتے ہو ان کو دھتکار کے نہ بلانے کی ان کو حقارت سے ان سے پانی نہ مانگنے کی ان کو اپنے ساتھ بٹھانے اپنے ساتھ کھلانے اور اپنے ساتھ لے کے چلنے کی یہ نہ ہو کہ ان کو لے کے جاؤ تم اور وہ بالکل اجنبی اور ملازم اور نوکر کیسا فیل کریں تمہارے ساتھ تو یہ نرمی کی تعلیم کیا ہے یہ نرمی کی تعلیم کمزوروں کے لیے ہے کہ تم اپنے سے کمزوروں کے لیے نرم بنو بات پہنچ رہی ہے یعنی تو نرم دلی پاکیزگی والدین کی خدمت اور دانائی دانائی جو ہے وہ کچھ تو اندر ہوتی ہے کچھ تو اندر ہوتی ہے اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی شعبے میں دانائی عطا کی ہوتی ہے ہر بندے کا کام ہے کہ وہ اس کو تلاش کرے اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے دوسری جو ہے وہ دانائی کیسے بڑھ سکتی ہے اور پروان چڑھ سکتی ہے وہ اساتذہ کی بزرگوں کی علماء کی صحبت سے بڑھ سکتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطالعے سے بڑھ سکتی ہے کہ معاملات دنیا میں کس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے وہ فقہہ کرام نے جو مختلف مسائل سے استمباد کیا ہے ان کے مطالعے سے بڑھ سکتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مسائل اپنے وقت کے مسائل کو کس طرح سے قرآن اور حدیث سے استمباد کیا اور نتائج حس کیا اور کچھ اصول بنائے یہ دانائی حاصل کرنا بھی ان لوگوں کا آپ سب کا بالخصوص نوجوانوں کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ دین میں دانائی دین اور دنیا کے تمام معاملات میں دانائی اور حکمت حاصل کریں کہیں نہ کہیں تو ان کے پاس ہوتا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ قرآن اور حدیث اور فقہ اس کی تعلیمات سے اور صحابہ کی صیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کے مطالعے سے یہ حاصل ہوگی پھر اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کر رہی تھی کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا حضرت مریم نے جب ایک فرشتہ ایک انسان کو دیکھا تو کہا اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میں تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں تو وہ کہتا ہے حیران ہوتی ہے کہ مجھے تو کسی بشارت نے چھوا تک نہیں کیسے یہ ہوگا وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا یہ تیرے رب کا حکم ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم اس کلمے کے طور پر حضرت مریم کے ساتھ جو ہے وہی معاملہ ہو گیا جو اللہ چاہتا تھا اور وہ وہاں سے نکل کر ایک دور کے مقام پر بیت اللہم کے مقام پر چلی گئی وہاں جب ان کو جو اس دمانے کی تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس کا اظہار کیا اس وقت بھی فرشتے نے انہیں تسلی دی اور پھر جب وضع حمل ہو گیا اور پیدائش ہو گئی تو پھر یہ واپس آئی ہیں واپس آئی ہیں تو قوم جو ہے وہ بچے کو گود میں دیکھ کر ملامت کرتی ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا تیرے تو ماں باپ ایسے نہیں تھے اس وقت وہ اشارہ کر دیتی ہیں حضرت بچے کی طرف اور وہ بچہ بول اٹھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جببار اور شقی نہیں بنایا سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے انشان یہ سمجھتا ہے اپنی طرح سے کہ وہ کمزور ہے اس کا ولی ہے کوئی بیٹا جانشین ہوگا تو اس کا بازو مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اس کے لیے تو سب مخلوق ہیں وہ خالق ہے سب مخلوق پھر اس صورت میں روز آخرت کا احوال بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بہت تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے آج تو اس دعوت کو سننے کے لیے کان میں اولی ٹھونس لیتے ہیں چلے جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں لیکن ان کے کان خوب سن رہے ہیں ان کی آنکھیں خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے اس کے بعد سور تاہا ہے سور تاہا جو ہے وہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جوش اور غصے کی حالب میں تلوار لیے چلے جا رہے تھے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کہا کہ بس آج میں قصہ ختم کر دینا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں اس سرادے سے جا رہا ہوں وہ مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ڈائی ورٹ کریں ہوں نہیں کہتے ہیں اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بلا جو ہے اس وقت انہوں نے ڈائی ورٹ کی اس حکمت سے ان کی خبر لے لو تو وہ جو ہے کیا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا وہ تو پہلے ہی ایمان لائے چکے ہیں تو یہ نعیم بن عبداللہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ انہیں سعید بن زید جو ان کے چچازاد بھائی ہی تھے کزن تھے اور ان کی بہن فاطمہ کے شوہر تھے تو یہ ان کو جب معلوم آپ کو معلوم ہے بھائی باپ شوہر ان کی دستک جو ہے وہ گھر والے پہچانتے ہی ہیں کہ فلا آیا ہے تو جیسے ہی یہ دروازے پہ گئے دستک تو بہن نے پہچان لیا عمر آئے ہیں اب اندر کیا ہو رہا تھا حضرت خباب بن عرق جو ہے وہ گھر میں موجود تھے اور یہی سورة طاہا لکھی ہوئی ان کے ہاتھ میں تھی اور دونوں میاں بیوی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن استاد سے پڑھنا چاہیے حضرت خباب کون تھے وہ استاد تھے ان کے استاد کون تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد کون حضرت جبریل علیہ وسلم تو یہ استاد در استاد اس طرح سے سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اسادزہ سے ہی یہ چل رہا ہے سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے تو وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس زمانے پردہ تو مدینہ تیبہ میں آ کے آیا ہے تو وہاں پہ وہ ان کو دین یہ سکھا رہے تھے کچھ بھنک بھی ان کے کان میں پڑ گئی حضرت عمر کی بہرحال انہوں نے جلدی سے اس کو لپیٹ کے حضرت خباب بن عرد کو پردے میں کیا اندر کیا اور یہ دونوں بھائی دونوں میاں بی بی حضرت عمر کے سامنے آ گئے انہوں نے پوچھا سنائے یہ غصے کے عالم میں تھے سنائے تم نے جو ہے وہ ایسا ایسا کر لیا ہے انہوں نے اقرار کیا انہوں نے کہا کہ ہاں اب بہن تو ایک طرف انہوں نے جو ہے بہنوئی کے اوپر پل پڑے کہ ایسا تم نے کیوں کیا بہن بہنوئی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو اس کے جو ضرب لگی تو خون نکل آیا اب بہن کا خون اگر نکل آئے تو بس بھائی جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے پوچھا اچھا کیا تم لوگ پڑ رہے تھے مجھے بھی سناو اور پھر انہوں نے اور وہ اتنا حیران بھی تھے اس پہ اس استقامت پہ بھی حیران تھے کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ اس پہ استقامت دکھا رہے ہیں کہ میرے میرے سامنے ڈٹ گئے ہیں اور مار کھانا جو ہے وہ برداشت ہے یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت حیرانی کی تھی انہوں کا کیا تم پڑ رہے تھے کہا گیا کہ نہیں جو ہے وہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ تم طہارت نہا نہ لو غسل نہ کر لو تو اس طرح سے انہوں نے بھی حکمت سے کام لیا ان کا پورا غصہ پانی سے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ جب وہ آئے تو وہ بدلے ہوئے تھے اور جب انہوں نے وہ سنی ہے تو اس کے بعد وہ ڈرم پڑ گئے اور کہا اور ایمان کے جو ہے وہ اظہار کی بات کی پردے میں جو خباب بھی نہ رکھ تھے وہ وہاں نکل آیا اور انہوں نے کہا مبارک ہو تم کو جو ہے تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی ہے تمہارے ہاں میں اور چلو پھر یہ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیفیت وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ روکیں ان کو تو انہوں کا نہیں آنے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور بہرحال انہوں نے ایمان قبول کیا تو یہ ہے سورہ توہہ جو فاتح عمر بھی ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان کیا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ توہہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مسئیبت میں پڑ جاؤ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی بات بھی جانتا ہے وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہے اب چپکے سے کہی ہوئی بات کونسی ہے ظاہر ہے کہ وہ عجیب دور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا اپنے آپ کو جو ہے وہ ظالموں کے حوالی کر دینا ہے تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ ہم تو اللہ کا کلمہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تمام کائنات کا خالق مالک فرما روا ہے کوئی تنکا اس کے بغیر گلتا نہیں ہے تو پھر یہ کیسا ظلم یہ جو ٹکے ٹکے کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کیا اپنا کیا ہے یہ کیسے جو ہے وہ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی ہوگی خیال آتا ہوگا زبان سے کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ جو ہے وہ بیان کر دی اس صورت مختصر اشارتا کہ دیکھو تم نے یہ کلمہ کہا ہے اور تم ابھی سے چند سال ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر غور کرو ان کو نبوت اس طرح سے آتا ہوئی کہ وہ ایک سفر پہ تھے سردی کی راتیں تھی اور بچوں کے ساتھ بیوی بچوں اور جو بھی اس زمانے میں ہوتا تھا اپنے ریور کو بھی ساتھ لے کے چلا کرتے تھے لوگ چل رہے تھے رات کا وقت ہو گیا تو انہوں نے دور دیکھا کہ کچھ روشنی ہے انہوں نے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں کچھ روشنی کا انتظام ہو جائے گا اور کچھ حرارت مل جائے گی وہاں گئے تو پکارا گیا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اس آگ کے پاس گئے گئے تھے آگ لینے کے لئے وہاں پہ امبری مل گئی موسی کہا اللہ تبارک وطالعہ سے مقالمہ ہوا اور انہیں نبوت عطا ہوئی کہا گیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہٰذا تم میری ہی بندگی کرو اور نماز پڑھو موسی علیہ السلام کو نشانی آتا کی گئی اور کہا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسی تو وہ دیکھا تو وہ اجدہ بن گیا کہا کہ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالو تو وہ روشن نشان ہو گیا چمکنے لگا تو اس کے بعد کہا گیا کہ تم جاؤ فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اب فیرون کے پاس موسی علیہ السلام جانے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک وطالہ سے وہ بڑا کام مل گیا تو اللہ تبارک وطالہ سے کہہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحل لقدتم مل لسان یفق قول یہ کام میرے لئے آسان کر دے میرے سینے میں جو گھٹن ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں ہر بچہ پیپر دینے جو جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے جانے سے پہلے پیپر اسی کیفیت کا نام یہ گھٹن ہے وہ کھول دے بس گھٹن نہ ہو میں پوری حمد کے ساتھ آگے بڑھوں اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتے دعا پوری ہوتی ہے دعا پوری ہونے سے پہلے اللہ تعالی ان کو پہلے احسانات یاد دلاتا ہے کہ موسی تمہارا پیدائیس جو ہے اور تمہارا زندہ بجانا خود ایک موجزہ ہے تم پیدا اس دور میں ہوئے جب فیرون نے اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو میں زندہ میل بچے کو مرد بچے کو میں زندہ ہی نہیں رکھوں گا تو تمہاری ماں نے کیا کہ پیدا ہوتے ہی تمہیں ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا اور وہ صندوق ایسا چلا جا رہا تھا وہ اتفاق سے ہم اس کو لے کے ادھر گئے اس کے محل کے پاس محل اسی دریا کے کنارے تھا وہاں وہ صندوق پہنچا تو نے ڈالا اور ایسی محبت اس کے چہرے پہ تھی اس بچے کے دیکھنے والا فدا ہو جائے اس نے کہا یہ سب جانتے تھے کہ یہ بچہ ہوگا کہاں سے آیا بنی اسرائیل کہی کوئی بچہ ہوگا لیکن اس پہ ایسی محبت اللہ نے ڈال دی کہ وہ انہوں نے اس کو پال لیا انہوں تھا کہ دودھ پلائی کے لیے عورتیں ملتی تھیں تو دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں لیکن کیا ہے کہ یہ بچہ کسی کا دودھ کے دودھ پہ راضی نہیں ہوتا اب صندوق میں جب بچے کو بھیجا تھا ماں نے چھوڑا تھا تو بہن کو بھی ساتھ ساتھ روانہ دیا تھا اور وہاں سکون سے بھی رہے اس طرح اللہ کی شان دیکھئے کہ بچے کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو یہ سارے حسانات یاد دلائے گئے پھر بہرحال موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دروار میں پہنچ گئے اور فیرون سے کہا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بیج موسیٰ کا فیرون سے جو مقالمہ ہوا مختصرا یہ کہ اس نے کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ موسیٰ نے کہا وہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اچھا تو اب فیرون دراما کر رہا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو پچھلی قوم میں گزر گئی ان کا کیا انجام ہوگا اب پورے دربار میں یہ بات ہو رہی ہے تو اگر فیرون جو ہے درباریوں کے یعنی کہہ رہا ہے کہ ان درباریوں کے باپ دادا کا کیا ہوگا ان کو کیا وہ جہنم میں جائیں گے سیدھا سیدھا سوال ہے کہ کیا ان کے باپ دادا جہنم میں جائیں گے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے باپ دادا نانا نانی کے بارے میں سارے عام سوال کر لیتے ہیں کہ ہم نے دین سیکھا ہم تک جو پہنچ گیا وہ تو ہمارے دادا تک نہیں پر دادا تک تو جہنم میں ان کے لئے بھی یہاں پہ ہدایت موجود ہے حضرت موسیٰ نے نے بہت صاف جواب دیا وہ تو ایکسپلوائٹ کرنا چاہتا تھا وہ تو اس وقت فساد برپا کرنا چاہتا تھا لوگوں کو احتجاج کروانا چاہتا تھا حضرت موسیٰ نے جواب دیا میرے رب کے پاس کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے ان کا فیصلہ جو کچھ بھی ہے وہ لکھا پھر دوسرا الزام لگایا فیرون نے کہ تم چاہتے ہو کہ زمین سے ہمیں بے دخل کر دو ابھی دیکھئے بات ہی کیا ہوئی ہے ابھی صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کو خلق کیا اور یہ کہ تم نے بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھا رکھا ان کو ہمارے ساتھ بیج دو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اصل میں حکومت چاہتے ہو تمہیں اور کچھ نہیں ہے اقتدار سارے دربار کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں اسلام سے غرض نہیں اسلام آباد سے غرض یہ الزام لگا دیا اور وہ کیا کہتا ہے کہ تم زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو حالان کہ ایسا کوئی کام ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی لیکن کیوں یہ اس کو خیال آئے اس لیے کہ اس زمین پر جو کھڑا ہو کر یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور میں یہ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی اطاعت کریں تو اس کا آپ سے آپ یہ مطلب ہے کہ اس کی پیروی کی جائے نبی اور انبیاء اور رسول اس لیے نہیں آتے کہ وہ دوسروں کی اطبع اور پیروی کریں بلکہ کہ اب تو موسی کی پیروی کرنی ہوگی اگر اس رب کو مانا تو پیروی کس کی کرنی ہوگی موسی کی آج کا زمانہ بھی یہ جانتا ہے کہ اگر اس رب کو مانا تو پیروی محمد صلی اللہ علیہ 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 اس لیے محمد صلی اللہ علیہ علیہ کا مزاق پڑے گا اس کے لیے یہ ظلم جو برپا کیا ہوا یہ سارا ختم کرنا پڑے گا فیرون بھی سمجھ گیا اس لیے دی تھی کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے لیکن اس نے اس کا مزاق اڑھایا اور نشانیوں کو جادو قرار دیا اور کہا کہ جمع کر لیا گیا اور جو چشن کا دن تھا عید کا دن تھا وہ دن تیہ ہوا اور زہا کا وقت سمجھیں دس گیارہ بجے کا وقت دن چڑھے اس وقت سارے میدان میں اعلان کر دیا گیا کہ سارے جادو گر ہوں گے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا مظاہرہ کریں گے اپنی نشانی اور جادو گر وہاں جمع ہوئے اور جو ہے وہ انہوں نے پوچھا کہ تم پہلے پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں انہوں نے جو رسیاں اور وہ پھینکے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکے تو وہ تو جادو تھا وہ زائل ہو گیا فورا اور یہ تو جادو نہیں تھا یہ تو موجزہ تھا یہ تو اللہ کے حکم سے تھا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا یہ تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے تھا آجز کر دینے والا تھا موجزہ تھا وہ تو جادو تھا رسیاں نسیہ ہی رہتی ہیں جادو کے زور سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے اچھا اس بات کو جادو گروں سے زیادہ اچھی طرح کوئی اور نہیں سمجھ سکتا بھئی جو جادو کر رہا ہے جو جادو بنا کے لائے ہے گھڑا ہوا جھوٹ لے کیا ہے وہ تو اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتا ہی ہے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جادو ان کا ایسا سفر ہو گیا اور وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے تو کھٹ سے سجدے میں گر گئے بس فورا اب وہ سجدے میں گر گئے تو فیرون نے جادو گروں کو دھمکی دی کہ تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا بھئی یہ کھیل تو میں نے سارا کروایا تھا تو فیصلہ مجھے کرنے دیتے تم نے کیسے لیکن وہ تو بے سافتہ سجدے میں گر گئے انہوں نے کہا کہ میں ایک طرف سے تمہارا ہاتھ کٹواؤں گا ایک یہاں سے خون بے رہا اور اس کو سلیپ پر لٹکا دیا گیا ہے اور خون رس رہا ہے اور خون رس رس کے بندہ مر جات تو اس عذیت ناک بہت کو جادو گروں نے قبول کیا انہوں نے کہا سمپل بات کہی انہوں نے کہا لوٹ کے جانا تو ہمیں رب ہی کی طرف ہے تو کل کے بجائے آج کیوں نہیں سو سال کے بجائے آج کیوں نہیں جانا تو رب ہی کی طرف سے اور رب اس حال میں رب کے پاس جائیں کہ خون رش رہا ہو اور کس کے لئے رب کے نام پر رش رہا ہو تو اس وقت وہ بندہ جس کو فیرون کیا ہزار وجہ یہ ہے کہ اس منزل پہ جا کے وہاں جہاں اس کو مسلوب ہونا ہے وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رب سے ملاقات کی سرحد پار ہو رہی اب یہاں سے یہاں تک میں اگر کسی بچے کو دیکھ کر بیوی کو دیکھ کر بیٹی کو دیکھ کر اگر اس کے پائے استقامت میں جیسے کہ جانا تو ہمیں رب ہی کے پاس ابھی چلے جائیں اور یا کل چلے جائیں یا دس دن بعد چلے جائیں یا فیرون کے وزیر بن کے چلے جائیں ہم اسی جادو پہ قائم رہے اس نے کہا تھا تم مقربین میں ہوگے مقرب بھی بن جائیں گے تو کتنے سال زندہ لیں گے دس سال بیس سال تیس پلٹ کے پھر اللہ کیونکہ یہ تو معلوم ہو گیا اس موسیٰ علیہ السلام کے اس نشانی کو دیکھ چنانچہ جادو گر ایمان پر ڈڑ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوری کہانی ہے آج ہم نے سورہ شورہ میں پورا واقعہ سنا ہے کہ لے کر نکل جاؤ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں اور پیچھے فیرون آیا ہے تو قوم نے کہا دریہ کے کنارے پہنچ کر کہ ہم تو پھنس گئے پکڑے گئے آگے دریہ ہے اور پیچھے فیرون ہے تم نے پہلے بھی ہم کوئی سکھ میں نہیں تھے تم نے آکے اور آزمائش میں ڈلوایا اور اب تو مروائی دیا ہے موسیٰ کہتے ہیں کہ گھبراو نہیں میرے شاید میرا رب ہے اسی وقت اللہ تعالی بھائی کرتے ہیں کہ مارو اسا اپنا اور جیسے وہ دونوں طرف چٹانے بڑے بڑے تودوں کی شکل میں ہو گیا اور یہاں کی پیروی میں اس پہ داخل ہو اس راستے میں جب وہ سب بالکل این بیچ میں پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے اس کو پانی بنا دیا دوبارہ پانی بنا دیا وہ چٹانے ختم اور وہ ڈوب گئے تو اس طرح سے یہ سارا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آخر کار کامیابی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرہوں کو ہی ہونی ہے باقی جو پورا یہ سلسلہ ہے وہ سارا اس کے ساتھ گزرے گا تو سبر سے کام لینا ہے اور فیرون کا نتیجہ اور انجام اس دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے اس کے بعد اس میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا پھر قصہ آیا ہے اللہ نے آدم کو نصیحت کی کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے آدم اور ہووہ نے پھر بھی اس کی بات مانی اور ممنوع پھل کھا لیا اور پھر آدم اور ہووہ نے توبہ کی اور پھر انسان اور شیطان ان دونوں کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے کہا گیا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا یعنی جو اللہ تبارک وطالع رہے گی آج دیکھ لیجئے ہماری زندگی تنگی میں ہے کے نہیں اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے اور روز قیامت جب اندھا کر کے اٹھائے جائے گا کہ مالک دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا یہاں اندھا کیوں اٹھائے جائے کہا کہ ہماری آیات پیچھے اندھوں کی طرح گزر جاتا تھا وہاں تو دیکھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ صبر اور تسلیم اور عبادت کو اپنا شیوہ بنائیں اور اپنے اہل وعیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور نہ ماننے والے وہ موجزات دیکھ کر بھی اچھا اب ہم یہاں پہ بریک یعنی ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن آج میں نے سور انبیاء اور سور حج کے بھی تھوڑا سا تھوڑا سا لیا ہو ہے اگر آپ کہیں تو اس کو ختم کر دوں ہم لوگ بہت پیچھے رہے گئے کیا چاہتے ہیں آج میں نے کافی ٹائم لگایا اس دن میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو چلیں سور انبیاء مکی سورت ہے سات رکوع ہیں 112 آیات آغاز اس طرح سے ہوتا ہے بلکل اس کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے بس قیامت قریم ہے تمام انبیاء آ چکے اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد ہے کہ میں اور قیامت اس طرح سے بلکل قریم تو اس کی پوری صورت کو پڑھتے ہوئے ایسے ہی لگتا ہے کہ انبیاء کا کام مکمل ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم آگئے اب بس قیامت ہی آنی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ قریب آگیا ہے لوگوں کے لیے دل ان کے دوسری فکروں میں منحمق ہیں اور ظالم آپس میں سروشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے اس دور میں تو یہ کہتے تھے تم جیسا ایک بشر ہے آج وہ اس غلط فہمی میں بتلائے کہ ہم جیسا ایک بشری تو تھا اور وہ تو اتنا پرانا چودہ سو سال پران پہلے کی بات ہو گئی تو اس وقت کے آدمی کے ہم بات کیسے مان لیں اس کی پیروی ہم کیسے کر لیں یہ جو ہے وہ بنیادی سوال ہے آج کا جس کا جواب دینا امت مسلمہ کا فرض ہے اور کام ہے فرمایا رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمی اور علیم ہے وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراغندہ خواب ہے بلکہ یہ شخص شائر ہے ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس پرانی زمانے کے رسول نشانی وں کے ساتھ بھیجے گئے تھے حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو ان رسول کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ صدا جینے والے تھے پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی روز حساب قریب آگیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساہر ہونے کا الزام لگاتے تھے اور نشانی کا مطالبہ کرتے تھے بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء پہلے بھی جو آئے وہ انسانی تھے اور یہ قرآن عظیم شان یہ بس نصیحت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے کہ انسان پر جو بھی اچھا یا برا وقت آتا ہے وہ امتحان کی غرص سے آتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خوب مال عطا ہوا ہے تو میری کوئی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہوں مالی خسارے سے دوچار ہو گیا ہوں تو یہ کوئی میرے گناہوں کی پیداش ہے یہ دنیا جو ہے دار جزا نہیں ہے نہ دار سزا ہے نہ یہ سزا کی جگہ ہے نہ یہ جزا کی جگہ ہے یہ کیا ہے دار الامتحان ہے یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں جو بھی ہے کسی کو دے کے آزمائی ہے کسی کو نہ دے کے آزمائی ہے کسی کو پورا صحت مند جسم دیا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو عیب دار بنایا ہے یہ سب آزمائی میں ہیں مختلف سب کی آزمائی سے مختلف طرح کی ہیں تو یہ اس غفلت میں جو لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے خسارے میں جو گئے ہیں تو ہمارا جو ہے رہے ہوں گے یہ بات نہیں ہے یہ امتحان کی جگہ ہے یہ سمجھ نہ چاہیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اہم بات بتائی گئی ہے اور ان کے ذریعے سے ہم سب کے بارے میں ہے پوری امت کے بارے میں اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اگر آپ کو بہت پیاس لگ رہی بہت پیاس لگ رہی اور کوئی آپ کو ایک گلاس پانی دے دے تو آپ اس کے لیے پانی پینے کے بعد دعا تو کریں گے لیکن آپ اس کو کون سی صفت سے یاد کریں گے میرا خیال ہے آپ یہ کہیں گے یہ بڑا رحی آدمی کریم آدمی اگر آپ کو بہت بھوک لگ رہی کئی دن سے فاقوں سے ہو کوئی آپ پیٹ بھر کھلا دے تو آپ اسے کیا کہیں گے یہی کہیں گے نا کہ یہ بڑا رحیم اور شفیق ہیں اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور کوئی آپ کو کپڑوں کا انتظام کر دیں تو بھی آپ اس کو سخی رحیم کریم شفیق آج انسانوں کو اور سارے انسانوں کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے پانی کی ہے کھانے کی ہے کپڑے کی ہے یہ ساری ضرورت تو ہیں اور یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں ہیں بھی کسی نہ کسی طرح سے پیٹ بھری لیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے جسم کو ڈھاپ ہی لیتا ہے سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ہے سب سے بڑی ضرورت انسان کیسے اپنی یہ زندگی گزارے موت سے تو کسی کو مفر نہیں تو مرنے سے پہلے وہ کیسا ہو کیسے وہ بیہیو کرے دوسروں کے ساتھ اور دوسرے جو ہیں وہ اس کے ساتھ معاملات کرے تو کیسے ریئیٹ کرے یہ بنیہ ہدایت یہ ہدایت یہ رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رحمت ہے کہ وہ یہ قرآن لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رحمت ہے کہ انہوں نے اس قرآن پر عمل کر دکھایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وہ خلق تھے قرآن کا وہ چلتا پھرتا قرآن تھے قرآن کا نمونہ تھی ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی تو اس وجہ سے رحمت اللہ عالمین آج اگر اس دنیا کی یہ ضرورت ہدایت والی کوئی پورا کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تو انہیں کیا کرنا ہوگا اس قرآن کا جو آج کا پیغام ہے وہ واضح کرنا ہوگا اور اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی زندگی میں جاری کرنا ہوگا چلتا پھرتا قرآن بننا ہوگا تب جو ہے وہ یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور آپ کی رحمت للعالمین قیام قیام قیامت ہے تو یہ امت اس کی قائم مقام ہے اس امت کو اس قرآن کو اٹھانا ہوگا اور اس قرآن کو صرف ہاتھ میں نہیں اٹھانا ہوگا صرف سینوں سے نہیں لگانا ہوگا صرف ماتھوں سے چومنا نہیں ہوگا بلکہ اس قرآن کو اپنے جسم پر نافذ کرنا ہوگا اس قرآن کے مطابق تب یہ امت کیا ہو جائے گی رحمت للعالمین آج یہ امت یہ قرآن سینوں میں رکھے ہوئے ہے ماتھوں پر لگاتی ہے ہاتھوں پر اٹھاتی ہے لیکن رحمت کا سمبل نہیں بلکہ دہشت کا سمبل وجہ کیا ہے کہ یہ جب بھی ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کٹ کھانے کے لئے دوڑتے ہیں آپ دور جانے کی ضرورت نہیں جس کے چھے بچے ہیں وہ اپنے گھر میں دیکھ لے بھائی بہن اپس میں ایک دوسرے کو اپنے ذاتی معاملہ اپنے تکیہ کے پیچھے اپنے بسپر کے پیچھے اپنے چائے کے کپ کے پیچھے کٹ کھانے کو دوڑتے ہیں ان کے ہاں اشار نہیں تو یہی معاملات جب گھر سے باہر کیا ہوگا ہر جگ تو رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت رحمت کا اجتماعی معاملات میں جو اظہار ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق سے کم پر راضی ہو جاتے ہیں جہاں جہاں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے جائیے جیسے جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی میں لاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ بھی رحمت بنتے جائیں گے آپ سے لوگوں کو دور سے دیکھ کے ڈرنی لگے گا دور سے دیکھ کے لوگ اپنا رخ تبدیل نہیں کر لیں اختتام صورت پر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتمام حجت کے لئے کہا گیا کہ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو اگر وہ مو پھریں تو کہہ دو کہ میں نے علی اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آخر میں منقول ہے فرمایا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رب رحمان ہی ہمارے لئے مدد کا سہارہ ہے اس کے بعد صورت الحج ہے اور صورت الحج کے بعد پھر صورت المؤمنون ہے انشاءاللہ کل ہم اس کو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح خیمتہ فرمائے دین کے تمام تقاضے سمجھنے کی توفیق فرمائے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين